جوپ سے ریکارڈنگ ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ آل نوٹیفکشن کو پریس کریں اپنے موائل پر لیٹس جوپ پانے کے لئے ہلو دوستو کیسے ہو مجھے امید اگر آپ سے بس ہی ہو گیا اور میں بس ہی ہوں آج جو ہم بات کریں گے کافی اچھی ریکوارمنٹ ہمارے پاس میں ہے اور یہ جو ہے جیسے کہ اپنے ٹائٹل میل وغیرہ ساری چیز دیکھ لی ہوگی ایرپورٹ پروجیکٹ ہے بہرین سے اور اگر آپ بہرین جانا چاہتے ہیں ایرپورٹ میں جوپ کرنا چاہتے ہیں ایرپورٹ پر تو آپ اس میں ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ ضرور سے ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی بھی بھائی بندگی ہیلپ ہو سکے اور وہ اس میں اپلائی کر سکے اس کا میں نے ایک ویڈیو اور بنایا تھا جن سے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ نہیں دیکھا تو آپ نیچے جا کے ڈسکرپس میں جا کے وہ دیکھ لینا اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ ایک لیور کٹیگری سے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں ویڈیو جو ہیں بہرین کے آئرپورٹ کی ہیں اور اس میں دوسرا ویڈیو ہے پہلا ویڈیو میں نے بنا چکا ہوں اس کا پبلش بھی گیا ہوں تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کافی ہائی پروفائل سے جو آپ فائٹ کولر جو تلاش کر رہے ہیں کسی بھی کٹیگری سے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی اس میں جو مل جائے اور آپ اس میں اپلائی کر سکیں اور سیلی کی بات کرنا ہے تو کافی اچھی آپ کی سیلی لگنے والی ہے کیونکہ اگر جتنے آپ کی نئے والیفیکشن یا جس بھی فیلٹ میں آپ ہیں تو اس کے ریلیٹڈ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کا سیلی کتنا لگے گا اور آپ کو کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا ہے یہ ائرپورٹ پروڈیکٹ ہے اور اس کا انٹرویو ہونے والا ہے لخنو میں یہ جو انٹرویو ہوئے گا 24 نومبر کو انٹرویو ہونے والا ہے لخنو میں اگر آپ انٹرویو میں آ سکتے ہیں یا آپ دور سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہیں بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ لخنو آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے گا اپنا انٹرویو دیجئے انٹرویو کلیر کرنے کے بعد میں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پوری انفرمیشن ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئیں تو میری آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان فیچر جب بھی میں جو اس ریکارڈنگ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ اس کا لاب لے پائیں دوست کے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی کسی بھائی بندوں کو جو مل سکے اور وہ اپنی لائف سے کر سکے اور جانسے کہ آپ نے ساری چیز دیکھ لی آپ بات کر لیتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں تو پوری ڈیٹیلز میں آپ کو ایٹ ویڈیٹ بتانے والا ہوں تو چلی پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ریکوارمنٹ ہمارے پاس میں بہرین سے ہے ائرپورٹ پروجیکٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس پر آپ کو کام کرنا پڑے گا اور لگ بگ اس میں میں بات کروں تو سولہ کیٹیگری ہیں تو امید رکھتا ہوں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروفائل سمجھ کر دی جو بہت ضرور ہوگی زیادہ تو سبھی کیٹیگری کیس کے اندر جوگ ہے اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو ضرور داد رکھتے ہیں اور انٹرویز کا لخنو میں ہونے والا ہے چوبیس نومبر کو انٹرویو ہونے والا ہے اس سے ریلیٹڈ کو بھی آپ ایڈرس لینا چاہتے ہیں وارس اپ پر کونٹیکٹ کریں اور اپنے ڈوکمنٹس بھیجیں اس کے بعد میں آپ کو ایڈرس مل جائے گا اور آپ آکے انٹرویو دے سکتے ہیں اور اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہمیں جو چاہیے وہ چاہیے پروژیکٹ ایک آنٹینٹ مینیجر اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پورفائل سے جوب ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں صرف اس میں زیادہ کنڈیٹ نہیں چاہیے کم ہی کنڈیٹ چاہیے اور بات کرتے ہیں سیلی کی تو اس میں آپ کی جو سیلی ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے تیرہ سو بیڈی تیرہ سو بیڈی آپ کی سیلی ہونے والی ہے اور انڈیا روپیز کی بات کریں تو انڈیا روپیز میں آپ خود کیلکویشن کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی فیلحال میں جو انڈیا روپیز میں اگر ایک ویڈی کی بات کرنے تو ایک سو نب دے کے قریب چل رہی ہے تو آپ اس کا دھیان رکھے گا اور جتنی بھی سیلی میں آپ کو بتاؤں گا سب کے اندر انکلوڈ فوڈ رہے گا ٹھیک ہے نا اس چیز کا دھیان رکھے گا اس کے بعد میں چاہیے ہمیں آپریشن منیجر چاہیے اور اس میں بھی زیادہ بندے نہیں چاہیے کم ہی بندے چاہیے اور اس میں جو آپ کی سیلی ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے سات سو پچاس بیٹی اس کے بعد میں جو چاہیے وہ ہے اس منیجر چاہیے اس میں بھی لبکت تین سے چار بندے چاہیے اس میں جو آپ کی سیلی ہونے والی ہے پانس سو بیٹی ہونے والی ہے اس کے بعد میں چاہیے ٹریننگ منیجر چاہیے اور اس میں جو آپ کی سیلی ہونے والی ہے وہ چار سو بیٹی ہونے والی ہے اور اس کے بات میں چاہیے سینئر سپروائزر اس میں جو آپ کی سیلی ہونے والی سینئر سپروائزر میں پندرہ بندے چاہیے اور اس میں آپ کی جو سیلی ہوگی تین سو پچیس بیٹی ہوگی انکلوڈ اسی کے اندر فوڈ رہے گا اور اس کے بعد میں چاہیے فیلوڈ سپروائزر اس میں جو آپ کی سیلی رہے گی چھتیس بندے چاہیے دو سو پچیس بیٹی سیلی رہے گی اور اس کے بعد بڑھر میں آپ کی جو'st heavy ڈرائیور اس میں چھے بندے چاہیئے 220 ڈیٹی آپ کی سیل لی رہے گی include food اس ہی گھن ملکہ ہوں اور اس کے بعد ہمیں چاہیئے ڈرائیور ٹھیک ہے چھے بندے چاہیئے اور اس میں 180 ڈیٹی آپ کی سیل لی رہے گی store keeper چاہیئے 3 ڈے چاہیئے 180 ڈیٹی آپ کی سیل لی رہے گی اور اس کے اس کے بات کرنے کی جو بھی آپ کی بات کریں لائٹ ٹریورؑ کا اک ساٹھ بیٹی سیلی رہ گی انکلوڈوسی کے اندر فوڈ رہے گا اس کے بعد میں آؤ فیس بوئی، آؤ فیس بوئی چاہیئے ہمیں اور اس میں جو آپ کی سیلی رہ گی بلہ بلہ بلڑ بیس بندے اس کے اندر چاہیئے آؤفیس بوئی کی اندر اور اس میںópikی سیلی جو ہے اب کی اک سو بیس بیٹی آپ کی سیلی یونے والی ہے انکلوڈ اسی کے اندر فوڈ ہونے والا ہے اور اس کے بعد میں چاہیے وہ چاہیے یعنی کہ اوفیس بوئی ہو گیا اور ساری ریکوارمنٹ ہو چکی ہیں اور مینجر سے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اسی بھی اس میں سے آپ کی پروفائل سمجھ کر دی جوگ ہے تو آپ ضروری اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے لیے نیچے دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کانٹیکٹ جیسے یہ آپ کر لیں گے تو آپ پہلے اپنے ڈوکومنٹس بھیجائیں اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کوئی بھی انفرمیشن آپ لیں گے اس سے ریلیڈی تو آپ کو مل جائے گی یہ چوبیس نومبر کو انٹرویو ہوئے گا لخنو میں ایٹرس وغیر آپ کو مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں آپ کی ایج کی آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے بائیس سے پینتیس سال کے بیچ میں آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اس سے اوپر ہیں تو آپ نہیں چل پائیں گے کوئی سی بھی ایڈگری میں آپ کو لائے کرنا چاہیے اور اسپیکنگ آپ کو جو پروفائل یعنی کہ جو آپ کی پوشٹ رہے گی اس کے ریکارڈنگ آپ کو اسپیکنگ انگلیش آنا ضروری ہے ہندی تو چاہیے ہی چاہیے ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کمپنی آپ کو کیا کیا پروائیٹ کر رہی ہے کمپنی کی بات کریں ڈوٹی آپ کی بارہ گھنٹے کی رہے گی انکلوڈنگ ایک گھنٹے کا آپ کا بیریک رہے گا اوٹی کمپنی کو بیٹی پینڈ کرتا کتنا آپ کو اوٹی پروائیٹ کرے گی اور ٹو یلز کا آپ کا کونٹیکٹ رہے گا اور کمپنی جو آپ کو پروائیٹ کر رہی ہے اکومنٹیشن، ٹرانسپورٹیشن، لانڈری اور یونی فارم اور آپ کو جو ہے انسرنس، میڈیگل یہ ساری چیز آپ کو کمپنی پروائیٹ کر رہی ہے ادھر بینیفیٹس جو ہیں آپ کو بہرین کی لیولوں کے حساب سے دیے جائیں گے اور کوئی بھی کنڈیڈ اس میں پلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ نیش دیگر نمبر پر کونٹیکٹ کرے اور ادھر انفرمیشن وہاں سے لے سکتا ہے لیکن وہی کنڈیڈ ہمیں کونٹیکٹ کرے جو ریالی میں انٹرویو میں آ سکتا ہے لخنو آنے کے بعد میں انٹرویو دے سکتا ہے ادھر بائیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کنڈیڈ ہمیں کول کر دے اور اس کے بعد میں وہ انفرمیشن لے بے اور وہاں پہ کیا ہے ہم اس سے بات کرنے ہوں تو جو ڈیل میں بندہ جانے والا ہے وہ وہاں پہ کونٹیکٹ نہیں کر پائے تو وہ بندہ نہیں جا پائے اور بات کریں سرویس شارج کی تو سرویس شارج اپلائیویل ہے اگر کوئی اسی بھی کنڈیگری میں آپ پلائی کرنا چاہتے ہیں تو سرویس شارج آپ کا اپلائیویل ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کی پروفائل سمیج کرتی جوب ہے تو ضروری سے اپلائی کیجئے اور آدھر بھائی اگر پروفائل سمیج کرتی جوب نہیں ہے تو اس ویڈیو کا اگر شیئر کیجئے آپ کے ساتھ کسی بھی بھائی بندہ جو ہے بھلا ہو جائے اور اس جوب پہ اپلائی کر سکے اور اپلائی کر کے اپنی لائیو کو سیٹ کر سکے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو آپ کو بھیجنا ہے جو آپ کی پروفائل سمیج کرتی جوب ہے جتنے یعنی جو بھی پوشٹ ہے پروپر سکین کرائیے اور جیسے کہ میں آپ کو کافی سارے جوب بتائیں اس کے اندر جس بھی آپ جب دوکمنٹ بھیجتے ہیں تو وہاں ہی پہ معلوم پڑ جاتا ہے کتنے بندے کو اس ویڈیو کا اندر کتنی نولی جائے ٹھیک ہے نا وہاں پہ پوشنے کی ضرورت نہیں بڑتی ہے کیونکہ ایک دوکمنٹ جو ہوتا وہ ہوتا ہے نا فیشٹ ایمپریشن اور لیشٹ ایمپریشن تو وہاں پہ ہی معلوم پڑ جاتا ہے بندے کے ڈوکمنٹ سی جب آپ سینڈ کرتے ہیں ہمیں کہ یہ بندہ کہاں تک ہے کہاں تک نہیں ہے تو پلیز میں ریکویشٹ کرتا ہوں آپ اپنے ڈوکمنٹ جب بھیجیں تو پروپر جو ہے اسکین کرا کے بھیجا کریں تاکہ آپ پروپر طریقے سے اپنا سیلی اپ ڈیٹ کر کے بھیجا کریں جو بھی کٹیگریوں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو صحیح طریقے آپ بھیجیں گے تو وہاں پہ ڈوکمنٹ کہاں کیا کرنے ہیں تو آپ جب ڈوکمنٹ بھیجیں پروپر سکین بھیجیں اور اسکین میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاسپورٹ دونے سیلی سکین سی بھی اپ ڈیٹ جیتنا بھی آپ کو ایکسپرینس جو انسی بھی لیند میں ہے اور آپ کا جو بھی ہے سائٹیفکٹی وغیرہ وہ ضرور مینشن کیجئے گا اور پاسپورٹ سائز فوڈوائٹ بے کرنا ضرور ہونا چاہیے اور سی بھی آپ کا ایک پروفیشنل ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں جب آپ آئیں تو اپنے اوریجنل ڈوکمنٹ اپنے ساتھ میں لے کر آئیں چوبیس نومبر کو لگنو ٹھیک ہے باقی ڈیٹلز میں آپ کو وارٹسپ پہ دے دوں گا اگر وارٹسپ پہ آپ کو انٹرائٹ کریں گے ایڈلز وغیرہ اور سرویش چارج وغیرہ وہاں پہ بتا دوں گا کیونکہ یہاں پہ اس لیے نہیں بتا جاتا کافی سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو ان کو سرویش چارج بتا دیں گے پرولم ہو جاتی ہے تو چلیے پھر ملنک کسی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں اپنی فیملی والوہ خیر لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی